اسلام علیکم میں ڈاکٹر زہید افضل جنرل ویٹنری ہاؤسپٹل ہور سے آپ کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو کو ڈاپک آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آو ٹو بگام فرسٹ پیٹ آنر اسپیشلی کیٹس تو یہ میں نے ایک سیریز بنانے کا سوچا ہے کہ میں کیٹس سیریز کے نام سے ایک سیریز بناؤں اپنے ویڈیوز کی جس میں آپ لوگوں کو جو ہے کو میں یہ بنیادی باتیں بتا سکتوں کہ کیٹس کو ایزن پیٹ رکھنا کیسا ہے اور کیٹس کو جو ہے وہ ہم کیسے سیلیکشن کیسے کرنے چاہیے یا دوسری جو بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ نیکس جانے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹاپک جو ہے وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو بیسکس اس پہلی ویڈیو میں تو بیسکس بتاؤں گا کہ بنیاری طور پر وہ کون سی اسی باتیں ہیں جو کہ آپ کے نالج میں ہونی چاہیے بیفور ایڈاپٹنگ اینڈ کیٹ اور بیفور پرچیزنگ اینڈ کیٹ کیٹس جو ہیں یہ بنیاری طور پر بہت زیادہ سانسٹیف ایک پیٹ انیمل ہے اس کی جو بریٹس ہیں یہ ویری کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس بریٹ کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں اور کون سی بریٹ جو ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو جب آپ سب سے پہلے تو آپ نے سیلیکشن کرنا ہے بریٹ کا کہ آپ کو بنیاری طور پر جو ہے وہ بریٹ کون سی چاہیے ایدھر آپ کو رشین کیٹ چاہیے پرشین چاہیے آپ کو جو ہے وہ باپ فال چاہیے بومبائی کیٹ چاہیے ہمالین چاہیے سیامیس چاہیے یا آپ کو جو ہے وہ سکوٹش فال چاہیے یا آپ کو جو ہے وہ بریٹش کیٹ چاہیے تو یہ جو ڈیفرنٹ جو ہے کیٹس کی جو کٹیگریز ہیں اس میں آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جب بھی آپ بریٹ کو سیلیکٹ کریں تو کوشش کریں کہ اس بریٹ کے حوالے سے اس پیسیفک بریٹ کے حوالے سے آپ جو ہے وہ نیٹ پر تھوڑی سی سچ کر لیجئے سچی سے ساپسے کہ اس کی جو اٹریکٹیف چیزیں ہیں اس کے لیے وہ کون کون سی ہیں اٹریکٹیف ان فوڈ اٹریکٹیف ان لیونگ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پہلے سے ان کا علم ہونا چاہیے جب تک آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا آپ ایک کیٹ کو جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے آپ کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانی آنے والی ہے اگر آپ ان چیزوں کو جانے بغیر کیٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں پرچیش کر لیتے ہیں تو اس میں جو بریٹ کا کردار ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے تو سب سے پہلے بریٹ سیلیکٹ کرنی ہے اور بریٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پر اچھی طرح سے ویکی پیڈیا سے یا گوگل کے ڈیفرنٹ لنکس سے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اچھی خاصی ایک سرچ کر لینی ہے کہ ان کو کھانے میں کیا پسند ہے یہ رہتی کس چگہ بھی ہیں ان کے لیے تیمپریچر کون سا سوٹیبل ہے یہ زیادہ سوتی ہیں نہیں سوتی ہیں یہ زیادہ ایکٹم نیس میں اچھا رہتی ہیں یا یہ ان کو سونا زیادہ پسند ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پیٹ کو رکھ لیتے ہیں بہت وہ آپ کے ساتھ کھیلتی نہیں ہے زیادہ ٹائم وہ سونے پر رکھتی ہے سلیپنگ ٹائم وہ زیادہ ہے تو اکثر پیٹ آنرز جو ہیں وہ پریشان ہو کے پھر ویٹ کے پاس آتے ہیں کہ شاید ہمارے جو پیٹ کو ہے وہ کوئی میڈیکل ایشو ہے ایسی سیٹویشن میں ویٹ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا بنیاری دور پہ وہ بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو سوسائٹیکل تھنکنگ ہے جو معاشرے کی جو تھنکنگ ہے وہ اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اگر ہم کسی کیٹ کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے اور اگر ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل پرابلم ہے اور اس کو آپ نیچرلی ہی ڈیل کریں تو وہ ہمیں ہی اچھا ڈاکٹر نہیں سمجھتا تو میں اپنی بات نہیں کر رہا میں باقی سب ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جب بھی آپ کسی ویٹ کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اپنے پیٹ کو لے کے اور ڈیفنیٹلی ہر دو کہ وہ آپ کے پیٹ کے لیے نقصان دے نہیں ہوگا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریکمینڈیشنز ضرور دے گا تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے ہی ریسرچ کر لیں جب آپ پہلے ریسرچ کر لیں گے تو آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہوگا کہ اگر میری کیٹ میرے ساتھ نہیں کھیل رہی تو یہ یہ پاسیبل ریزنز اس کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اب جو سیکنڈ چیز ہے اس میں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود کتنا پیشنیٹ ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک پیٹ آنر ہے اس نے جس فور دا سیک اف انجوائیمنٹ مطلب اپنے لئے ایک پیٹ لے لیے تو ایسا بلکل نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے جو پیٹ ہے یہ بنیادی طور پر ایک لائف ہے کیٹ جو ہے وہ ایک زندگی ہے اور آپ کسی ہی کسی بھی زندگی کو جو ہے وہ ایز ان انجوائیمنٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں اس کی سپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جو ہے وہ کچھ کٹیگریز ہیں جن کو آپ کو ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کریں گے تو وہ مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے ایڈیس کرے گا تو اس میں جو چیزیں آپ کو دیکھ لیے ہیں کہ آپ خود کتنے پیشنیٹ ہیں اگر تو آپ کے اندر واقعی جذبہ ہے اور اس کو ایز ان فیملی میمبر آپ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہی پیٹ کو ایڈاپٹ کیجئے ادروائز پیٹ کو کبھی بھی نہ ایڈاپٹ کیجئے نہ پرچیز کیجئے کیونکہ اس میں آپ کے لیے وہ آپ کی پوری زندگی نہیں ہے بٹ ایک کیٹ کے لیے ایک پیٹ کے لیے آپ اس کی پوری زندگی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایک سمپل سا فنومنہ ہے آپ اس کے لیے پوری ایک لائف بن جاتے ہیں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ایکسٹرا آرڈنری کیر کرنی پڑتی ہے تیسری جو چیز ہے اس میں ایکنومیکل فیکٹر جو ہے وہ آتا ہے کہ آپ کو منٹلی طور پر تھوڑا سا پرپیرڈ ہونا پڑے گا کہ آپ کو یہ ایکنومیکلی بھی تھوڑا سا اس کو افورڈ کرنا پڑ سکتا ہے ایکنومیکلی اس لیے دیفنیٹلی کیٹ کی ویکسینیشنز ہیں کیٹ کی جو ہے وہ کچھ پریونٹیو میڈکیشنز ہیں کیٹ کی جو ہے وہ فوڈ ہے اس کا کیٹ کے جو ایکویپمنٹس ہیں اس کے فیڈنگ باؤلز اور یہ وہ ساری چیزیں کیٹ کا لٹر ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ وہ سارے اخراجات ہیں جو کہ آپ کو بتاش کرنا پڑیں گے میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں کہ ایک یا دو ہفتے کے بعد ہی لوگ جو ہے وہ اس چیز سے تنگ آ جاتے ہیں کہ ہم کیٹ کو صرف اس لیے نہیں رکھ پا رہے کہ ہم افورڈ نہیں کرتے افورڈ نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ آپ ایک پیٹ کو لیئے ہیں ایک ہفتہ دو ہفتہ اس کو جو ہے وہ آپ اٹیشمنٹ دیں اس کے ساتھ پیار کریں اور دو ہفتے کے بعد ہی آپ کی جو ہے وہ ایکنومیکل افورڈیبیلیٹی سے آؤٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بعد میں پچھتائیں آپ اس سے پہلے ہی تھوڑا سا پچھتا لیں کہ نہیں یہ میری افورڈیبیلیٹی میں نہیں ہے تو ایکنومیکل گراؤنڈز جو ہے وہ آپ کو دیکھنا انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ نہیں ایکنومیکل گراؤنڈز دیکھیں گے اپنی تو آپ کے لیے بعد میں بہت زیادہ ڈیفکلٹی آنے والی ہے اگر آپ جو ہے وہ پیٹ کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اب اس میں جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کیٹ جو ہمارے پاس موسٹی سٹری کیٹ اور بریڈیٹ کیٹ کوئی ایسا کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہوتا جو بریڈ کیٹ ہوتی ہیں جو کہ بلڈ لائن ایک چل رہی ہے ان کی ایک نسل در نسل ایک ان کی نسل چل رہی ہے وہ کیٹ روئیے کے حساب سے یعنی سائکولوجیکلی جو ہے وہ مینٹلی کچھ اور چیز ہوں گی اور جو سٹری کیٹ ہیں وہ کچھ اور چیز ہوں گی سٹری کیٹ کی کچھ نیگٹیف چیزیں ہیں کچھ پوزیٹیف چیزیں ہیں اور اسی طرح جو برینڈیٹ میں کہوں گا ان سے برینڈیٹ ہی کہوں گا میں بریڈ نہیں کہوں گا تو جو برینڈیٹ کیٹ ہیں ان کی بھی اپنے کچھ پوزیٹیف پوائنٹ ہیں اور کچھ نیگٹیف پوائنٹ ہیں تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو پہلے سے ہی مطلب ایک ریسرچ کرنی پڑے گی کہ آپ کو سٹری کیٹ کو رکھنا ہے یا آپ کو جو ہے وہ ایک برینڈیٹ کیٹ کو رکھنا ہے اس سے جو پارٹ ہوگا ہمارا سیریز کا جو میں نے کیٹ سیریز سٹارٹ کی ہے جو پارٹ ہوگا وہ ہوگا کہ آپ نے کیٹ کی جو اب سٹیپ بے سٹیپ ہم چلیں گے اس کو لے کے اب ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کیٹ کو پرچیز کریں گے دیکھنا ہے اس کی ویکسنیشن کو کیسے افضرب کرنا ہے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے تو میری نیکس ویڈیو جو میری آئے گی میرے اس چینل کے اوپر وہ اس حوالے سے ہوگی کہ ہم نے پرچیز کہاں سے کرنی ہے ہم نے کیٹ لینی کہاں سے ہے آئی ہوب سو کہ کیٹ سیریز کی بیسکس کا پہلا پارٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید کیٹ سیریز پہ کام کروں تو آپ مجھے کمنٹ بتائیے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اپنے ویڈیوز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ